تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم نے الزام آئیت کیا ہے کہ وفاقی حکومت عمران خان کی تقاریر براہ راست نشر کرنے پر پیمرہ سے پبندی لگوانے کے بعد اب انہیں یوٹیوب پر بھی بلوک کر رہی ہے ایسا کرنے کے لیے انٹرنیٹ کو سست کرنے کا طریقہ ایکار استعمال کیا جا رہا ہے جسے انٹرنیٹ تھراؤٹلنگ کہا جاتا ہے انٹرنیٹ تھراؤٹلنگ اس عمل کو کہتے ہیں جس میں انٹرنیٹ سرویس فرام کرنے والی کمپنی جان بورچ کر انٹرنیٹ بینڈویج کی رفتار کم کر دیتی ہے اس کے نتیجے میں کسی بھی ویب سائٹ یا اپلیکیشن کے صفحات کو لوڈ کرنے میں دو گناہ سے زیادہ وقت تک رہا ہے اور براہ راست نشریات رکنا شروع جاتی ہیں تحریک انصاف والوں کا کہنا ہے کہ 21 اگست کو جب عمران خان نے راولپنڈی کے لیاقت باگ جلسے میں اپنی تقریر شروع کی تھی تو اس سے ایک روز پہلے الیکٹرونک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے ان کی لائیو یا براہ راست تقریر نشر کرنے پر پبندی آئیت کر دی تھی ایسے میں جب حکام نے انٹرنیٹ تھراؤٹلنگ کا فارمولہ اپلائے کیا تو عمران خان کی تقریر اٹکنے لگی اور سننے والوں کو تقریر کے کئی نقاط سمجھ نہیں آئے ایسے میں ٹوٹر پر کئی لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے دکھائی دئیے کہ کیا ان کو بھی تقریر سننے میں مشکل پیش آ رہی ہے اس کے جواب میں تقریباً آدھے سے زیادہ لوگوں نے کہا کہ انہیں تقریر سننے میں مسائل پیش آ رہی ہیں اس واقعے کے ایک ہفتے بعد بھی یہ تقریر یوٹیوب پر موجود ہے اور اسے سن کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ آواز میں خاصہ تعتل ہے پی ٹی آئی جرائے کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ تھراتلنگ کا یہی فارملہ عمران خان کی جہلم کی تقریر میں بھی استعمال کیا گیا بتایا جاتا ہے کہ اس سے پہلے تھراتلنگ کا عمل جنوبی کوریا اور چین میں استعمال کیا جاتا رہا ہے اور واضح رہے کہ یہ عمل سنسٹرشپ کے لیے خاص طور پر استعمال کیا رہتا ہے تاکہ ناکدین کے بیانات اور ایسے مواد کو انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں تک پہنچنے میں ضرورت سے زیادہ وقت لگے لیکن ان دونوں ملکوں میں سارفین کو انتظامیہ اور حکومت کی جانب سے سست رفتان نیٹ کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے لیے ایسے مواد کا استعمال خطرے سے خالی نہیں اور ساتھ یہ بھی کہا رہیتا ہے کہ اس سے حکومت بھی انہیں آن لائن فرارڈ سے بجانا چاہتی ہے جبکہ انٹرنیٹ تھراتلنگ کے ذریعے ہی یہ حکومتیں ایسے مواد کی روک تھام بھی کرتی ہیں جسے وہ غیر اخلاقی سمجھتی ہیں لیکن جروبی کوریا کے باریکس چین میں اس وقت غیر ملکی ویب سائٹس نہیں چل سکتی جو اس بات کا نتیجہ ہے کہ چین انٹرنیٹ ٹولز میں ضرورت سے زیادہ دخل اندازی کر کے اس کے ریزلٹس کو روک لیتا ہے اسی وجہ سے سرچ انجن گوگل نے وہاں سے اپنا تمام تر آپریشن کئی سال پہلے ختم کر دیا تھا اس عمل کا اثر یہ ہوتا ہے کہ صحافی کسی بھی قسم کی صورتحال کو براہراز نشن نہیں کر سکتے اور اس کی مثال انڈیا کے زیرانتظام جمہو کشمیر، وینجویلہ اور اردن میں دیکھنے کو ملتی ہے جہاں آزادی ایرائی کو روکنے کے لیے ان ملکوں کی ریاست سینسرشپ کا یہ ہر بار استعمال کرتی رہی ہیں اب اگر بات کریں پاکستان کی تو انٹرنیٹ کی آزادی پر نظر رکھنے والے ادارے بولو بھی کہ ڈائریکٹر اسامہ خلجی نے پاکستان میں سینسرشپ اور اس سے پہلے ویب سائٹ کی بلوکنگ کی تاریخ بتاتے ہوئے کہا پاکستان میں نیٹ اس لیے سوس نہیں کیا جاتا کیونکہ نیٹ پہلے سے ہی بہت سوس رفتار ہے بلوکنگ تو ہوتی رہی ہے اور اس کو استعمال بھی کیا جاتا رہا ہے دیاقت باغ میں عمران خان کی تقریر کے دوران تحتل کے بارے میں جب کیاس آرائیاں کی جا رہی تھی تو تب انٹرنیٹ قوانین اور حزادی پر نظر رکھنے والے ادارے نیٹ بلوکس نے ایک ٹویٹ میں بدایا تھا کہ ملک بھر میں مختلف انٹرنیٹ سرویس فرام کرنے والی کمپنیوں میں یوٹیوب کی سرویس میں غیر معامولی تحتل دیکھنے کو ملا تھا اس ادارے نے یہ بھی واضح کیا کہ یوٹیوب کی نشریات میں غیر معامولی تحتل دیکھنے میں آیا جب امرہ کی طرف سے براہ راست تقریر نشر کرنے پر پابندی کے باوجود عمران خان کی تقریر یوٹیوب سے براہ راست نشر کی جانئی تھی اس واقعے سے ایک روز پہلے اسی ادارے کی جانب سے پاکستان کی انٹرنیٹ سرویس کی مجموعی صورتحال بتائی گئی تھی جس کے مطابق کئی علاقوں میں سہلابی ریلے آنے کی وائس پی ٹی سی ایل فائبر متاثر ہوئی تھی جس کے نتیجے میں انٹرنیٹ سرویس فرام کرنے والی کمپنیوں کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا تھا عمران خان کی تقریر کے بارے میں نیٹ بلوکس نے انٹرنیٹ سارفین کو ایک ایپ کو کلک کرنے کو کہا تھا یہ ایپ آپ کے نیٹ ورک کا تجزیہ کرتی ہے کہ نیٹ ورک کا میعار کیا ہے کتنی سنسرشیپ ہے اور اس کے مطابق بہت کم افراد یوٹیوب دیکھ پا رہے تھے اسامہ خلجی نے بتایا کہ اس تقریر پر تھروٹلنگ نہیں کی گئی تھی بلکہ یوٹیوب کو بلوک کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ پورے انٹرنیٹ کو بلوک کر دیں یہ تھروٹلنگ کرنے کے زمرے میں نہیں آتا دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایپ کو بلوک کر دیں عمران خان کی تقریر کو یوٹیوب پر بلوک کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس سے پہلے پاکستان میں تھروٹلنگ کا استعمال نہیں کیا گیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی کے پاس یہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے وہ کسی بھی ویب سائٹ کو داہران سینسر کرتے ہیں اس ویب منیٹرنگ سسٹم کو ایک روڑ اسی لاکھ ڈالرز میں دسمبر 2018 میں ایک کینیڈین کمپنی سینڈ وائنڈ سے خریدا گیا تھا اس سسٹم کے تحت ان تمام طرح ویب سائٹس کی نگرانی کی جاتی ہے جن پر حکام کو شک ہوتا ہے تو ڈیپ پیکٹ انسپیکشن کہلانے والے اس طریقے کو سینسرشپ کے لیے استعمال کیا رہا تھا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا